اسلام علیکم ناظرین میں ہو آپ کی ہوسٹ ہور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز نیوز شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر اپوری زمانت متاثرین انٹرکرپشن گجروالہ کے اگام کے صراحہ نمائندہ خصوصی محمد یونس گندل کی ریپورٹ مطابق تفصیلات کی مطابق معظم کرتے ہیں علیہ شیخ خان فرود کے خلاف دیریکٹر انٹرکرپشن گجروالہ کو ترخواست دی گئی جس پر سرکل آفیسر انٹرکرپشن منڈی فہابدین مرزا عمران انحق نے کاروائے کرتے ہوئے نائب تحسل دار وکار احمد گیتا ور محمد عاظم پٹواری معصب اور ریڈر تحسل دار عرفان مفتار کے خلاف پتچیس لاکھ رفے رشوت کا مقدمہ درش کر دیا تین ملزمان گرفتار کر دیا گئے جبکہ ایک ملزم کی عبوری زمانت ہو گئی ہے انٹرکرپشن ٹیم نے ملاوہ سہلکاروں کے خلاف پر وقت کاروائے کرتے ہوئے مقدمی کا مراج کروا کر گرفتار کر دیا انٹرکرپشن کی طرف سے کمیچی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو کیس کی باقاعدہ تیردی کر کے زمانت بھی منصوب کروائے گی انٹرکرپشن ریپورٹ سے مطابق حجیالہ شیخہ کی اس میں پچیس لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے انٹرکرپشن کی طالب سے جالی ریجسٹریوں کی منصوب ہی کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور کیس کی باقاعدہ تیردی کر جائے گی جس کے نتیجے میں جالی ریجسٹریوں کو منصوب کروایا جائے گا اس موقع پر سرکل آفیسر مرسا عمران الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پوختہ عظم کا اثار کیا ہے کیس گناہوں نے کھیل میں ملاوے سمام اہلکاران اور افراد کو قرار رہا کے سزا دلوائے جائے گی اور سمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچ رہا جائے گا اہلیان منٹ بہاودین نے انٹی کرپشن ٹیم کی جانب سے کاروائی پر محصورت کیسار کیا گیا ہے اور انٹی کرپشن ٹیم کا شکریہ ادا کیا گیا ہے